سکون برباد کیا ہوا تھا ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام تھی زبردست زیر دستوں کو ہر طریقے سے تنگ کیا کرتے ہیں عرب کے لوگ اس قسم کی وارداتوں سے آجیز آگئے تھے حرب فجار سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبیر ابن عبد المطلب کی تجویز پر بہامی مشورے سے ایک معاہدہ ٹائپ آیا جس کی امد دفعات کس طرح اس میں شرائط جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم مسلوم کی مدد کریں گے چاہے وہ کہیں کہو یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کریں گے ہم لڑائی جگڑوں سے گریز کریں گے یعنی یہ معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی سرخ اونڈ بھی دے تو میں نلوں گا یعنی اس معاہدے کو پسند ہوگا اور آج بھی کوئی شخص مجھے حلف اس معاہدے کو حلف الفضول اس وعی سے کہتے ہیں کہ شروع میں اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے ناموں میں فضل آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش تھا خاندان قریش کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا نہیں جاتا تھا شام کی حکومت قریش سے تجراتی فیکس بھی نہیں لیتی تھی اس وعی سے قریش میں اکثریت کا پیشہ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر تجارت کا پیشہ اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امانت کا پاس رکھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کفار قریش کے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے مکہ معظمہ میں ایک نہایت معزز خاتون حضرت خطیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتی تھی جن کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے انہیں تاہرہ کہا جاتا تھا چونکہ وہ خود تجارت نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ مختلف لوگوں کو تجارت کرنے کے لیے اپنا مال دیتی تھی جس سے ان کو منافع حاصل ہوتا حضرت خطیجہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بے جائیں کہ آپ میرا مال ملک شام لے جائیں آپ کو دو چند منافع دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا حضرت خطیجہ نے اس سفر میں اپنے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجا جب میسرہ واپس آ گئے اس تجارتی سفر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفی اخلاق کے اعتبار سے دیانتداری اور امانت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے جب واپسی میں ریپورٹ دی تو حضرت خطیجہ جو ہے حضور کی سیرت طیبہ سے متعصد دی چونکہ حضرت خطیجہ تلکبرا بیوہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا نکاح کی درخواست کی لیکن یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اجزت چاہی تو شفیق چچا ابو طالب نے اجازت دے دی اور نہ صرف اجازت دی اور خود نکاح بھی پڑھایا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچھس برس تھی اور حضرت خطیجہ کی عمر مبارک چالیس برس تھی یہ شادی بہت کامیاب ثابت ہوئی دونوں ایک دوسرے کے غمخار اور جان نصار تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خطیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عن حق کے بطن مبارک سے چار بیٹے اور چار بیٹیاں اللہ کے رسول کو عطا فرمائی بیٹوں میں حضرت قاسم حضرت عبداللہ جو قبل از ظہور اسلام وفات پا گئے تھے بیٹوں کے نام حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہم تو منشاہ خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی بیٹے زندہ نہ رہے اور چار بیٹیاں زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹ اللہ کی دیواریں سلاب کی وجہ سے شکستہ اور خستحال ہو گئی تھی اہل مکہ نے پنہ کعبہ کا اثر نو بنانے کا فیصلہ کیا تعمیر کے دوران حجر الاسوت کے نصب کرنے کا وقت آ گیا تو عرب کے تمام قبائل اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے خواہش مند تھے اس بات پر جگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو عربوں کے دستور تھا کہ لڑائیوں کے بعد فوراں تلواریں نکال لیا کرتے تھے جب تلواریں نیام سے باہر آ گئی اتنے میں ایک محمد بزرگ ابو عمیہ ابن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ آج لڑائی کے بجائے سب لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور کل صبح جو شخص بھی حرام میں سب سے پہلے داخل ہو یعنی حرم مکہ میں سب سے پہلے داخل ہو اس کے فیصلے کو تمام لوگ قبول فرمائیں چنانچہ اکل روز سب سے پہلے حرم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تمام قبائل سرداروں نے یک دمان ہو کر کہا کہ امین آ گیا ہم سب اس کے فیصلے پر رضا مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم فراست سے کام لیتے ہوئے اس لڑائی کو اس انداز میں ختم فرمایا ایک چادر منگوائی اس چادر کے اندر حجرِ اسوط کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے چار کونوں کے اندر ہر قبیلے کے سردار اس کو پکڑ اور جب اس حجرِ اسوط کو اٹھا کے جہاں ان کو نصب کرنا تھا وہاں تک پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدِ دستِ مبارک سے اٹھا کے وہاں اس کو نصب کر دیا اس طرح اہلِ مکہ کے درمیان جو ایک لڑائی کی نوبت آگئی تھی وہ ختم ہو تو عرب کے اندر غلط الرسومات معاشرہی برائیاں شرک و بیتت کا ایک راج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں اعلانِ نبوت سے سات سال قبل ایک روشنی اور چمک ان کو نظر آئی اس روشنی اور چمک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی کی اختیار علاہد کی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کیلئے پانی اور ستو دے کر مکہ مکرمہ سے تین میل دور پہاڑوں کے سلسلے میں غارِ حیرہ میں تشریف لے جاتے غارِ حیرہ مکہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پہ ہر سال رنزال مبارک میں اسی غار میں گزارتے اسی عرصے میں آپ جو خواب دیکھتے اکلِ روز سچے ثابت ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال ہو گئی تو نو ربی الاول ومطابق بارہ فروری چھ سو دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں عبادت میں مصروف تھے اچانک حضرت جبریل علیہ السلام نامدار ہوئے اور حضور کے سامنے آنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی کہ خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں اس کے بعد روح الامین نے کہا یعنی غارِ حیرہ کے اندر عبادت کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ آئے حضور کو خوشخبر یہ دی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا اور اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے واسطے سے پیغام پہنچا تھا جبریل علیہ السلام نے کہا اقراء پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے پہلے کسی انسان سے پڑا ہوا نہیں تھا اور ایک بات یہ یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھانا یہ آپ کی معجزات میں سے ہے کیونکہ لکھے پڑے آدمی اللہ کے منشاہ میں یہ تھا کہ اگر لکھا پڑا ہوا آدمی ہوگا تو بعد میں جو بھی کوئی چیز اپنی قوم کا سامنے رکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئے علم میں یہ بات تھی بعد میں لوگ قرآن کے حوالے سے یہی اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ حضور لکھے پڑے ہوئے نہیں ہیں اس کے باوجود ایسے کلام لے کر آئے ہیں جو کس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے نبیر نے خود یہ لکھا نہیں تو آج کل مستشریقین کا سب سے بڑا اعتراض قرآن پر یہی ہے اللہ کے رسول پر یہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیو الامی ہیں نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے پڑھ نہیں سکتے تھے اس کی سب سے بنیادی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے ان سے کہا کہ اقراء پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں پھر حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو تسری مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا زور لگایا اور کہا پڑھئے پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنائے اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراء ربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلوم اکتہ پانچ کی تلاوت فرمائی جس میں جس کا ترجمہ یہی ہے پڑھئے اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوٹڑے سے پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے بزرگ ہے جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا جب یہ افتدائی وحی کی یہ صورتحال اور یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گھر کی طرف آگئے گھر میں اہلیہ محترمہ حضرت ختیجت القبراء موجود تھی جب آپ گھر میں آئے تو آپ کو وحی کی شدت کی وحیر سے سردی لگ رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کمبل پہنا دو مجھے کمبل اڑا دو تو یہ کہہ کر جب حضرت ختیجہ نے آپ پر کمبل ڈال دی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی سمبلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرہ حضرت ختیجہ کو سنایا حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ہر حال میں آپ کا نظروان ہوگا اس لیے کہ آپ اشداروں کا خیال رکھنے والے ہیں راست گفتار ہے امنتدار ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں نادار غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں مہمانوں کی جو ہے آپ احترام کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے چونکہ اسلام تھا نہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے چجزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے ورقہ بن نوفل نے آپ سلام تسلی دی یہ کسائی مذہب کا تھا لیکن کسائی مذہب کا ایک بڑے عالم بھی تھے چونکہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کے بارے میں انجیل کے اندر بھی بشارتیں موجود تھی ان تعلیمات کی روشنی میں ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھئی مہ وحی رکی رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الدین کا حکم ملا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وسیابک ففہر وررجز فہجر سورہ مدسر کی آیت نمبر ایک تا پانچ اے چادر اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان کرو اور پاکیزہ کبڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ تبلیغ فرمانا شروع کر دی شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ انداز میں تبلیغ کا کام شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خفیہ دعوت تبلیغ سے کچھ اور لوگ ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کام صحابی رسول حضرت ارقم مقضومی کے مقام پر مکان پر تعلیم کا سلسلہ شروع کرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنظِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے پہلے رشتداروں کو دین حق کی طرح بلالیجیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور قابل احتمات عزیزوں دوستوں کو دین اسلام کی دعوت دی جس کے نتیجے میں عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خطیجد القبراء رضی اللہ تعالی عنہ مردم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور ساتھی حضرت اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں آپ کے پیارے غلام حضرت زید بن حارس بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ تھے جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک لوگوں کو خفیہ دعوت دیتے رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی الحال نہیں ہیں ابھی ابھی اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ کچھ لوگ اسلام لے کر آئے ہیں ان کی تعداد بہت کم تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلکل میدان میں آکے وہ دین حق کی دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین سال تک خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین حق کی تکلیف کرتے ہیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو حکم ہوا کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْلِضَانِ الْمُشْرِقِينَ سورة الحجر کی آیت نمبر چورانوے ترجمہ اس کو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا اس سے واضح بیان کیجئے اور مشرقین کی کوئی پرواہ نہ کیجئے پہنچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر چھڑ کر لوگوں کو بلایا جب مکہ کے لوگ سارے وہاں جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں آپ لوگوں سے کہ اس پہاڑے کی دوسری جانب دشمن کی پوجھ حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کروگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں کیوں نہیں ہم نے تمہیں ہمیشہ سچی بات کرتے ہوئے سنا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا لوگوں سنو بتپرستی شرک ہے بتپرستی اور متخلاقی سے بچو میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈراتا اگر تم ایمان نلاتے ہو تو تمہارے اوپر عذاب شدید نازل ہوگا جب اللہ نے یہ خطاب جب لوگوں نے یہ خطاب سنا تو قریش مکہ بہت نراز ہوئے اور منتشر ہو گئے کیونکہ ان کے لئے یہ نئی بات اور گروں کو واپس لوٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سخت نراز ہوئے اور کہا نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ تبت لکا یا محمد الہازہ جمعتنا اے محمد تو ہلاک ہو جائیے کہ تو نے اس لئے ہمیں یہاں جمع کیا تو جب ابو لہب کی یہ توہین امیس انہوں نے جب گفتگو کی رفت رفت اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان کی تعداد چالیس تک پہنچ گئے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا قریش مکہ اس بات پر بہت برہم ہوئے آپ کو مارنے کے لئے دوڑے حارس ابن ابی حالہ جو آپ کے رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تو حارس ابن ابی حالہ جو ہے یہ پہلے شہید یہ پہلے شہید تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کی قربانی دی قریش مکہ نے جب یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن کی مضمت کرتے ہیں اور تمام برائیوں کے قلعہ کمہ کرنے کے لئے کوشاں ہیں تو قریش مکہ نے آپ کی مخالفت شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے آپ کو پتھر مارے جاتے راستے میں گندگی ڈال دیتے حتیٰ کہ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ جادوگر شائر کہا جاتا اگر مکہ میں کوئی نئے شخص داخل ہوتا اس سے کہا جاتا کہ محمد کی بات پر کان نہ درنا غرض یہ کہ آپ کو ہر طرح سے تکلیفیں یعنی کیا ہے عذیتیں دینے لگے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حق میں خودواندی کے تحت یہ تسلی دی گئی تھی کہ دین حق کے راستے میں مشکلات اور تکلیفیں پیش آئیں گی تو قریش مکہ نے بہامی مشابرے سے یہ تئی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب سے بات کی جائے کہ وہ اپنے بتیجے کو منع کرے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا برا نہ کہے اور دعوت تو حید سے باز آ جائے چنانچہ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جس میں عدبہ ابن ربیعہ ولید ابن مغیرہ ابو جہل اور سفیان ابو سفیان وغیرہ شامل کہ سب لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا تمہارا بتیجہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے وفد نے واضح طور پر جنگ کرنے کی دھمکی دے دی ابو طالب نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا بیٹا میرے اوپر اتنا بوش نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سکون سے فرمایا میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر اختاب رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر محتاب اور مجھ سے مطالبہ کرے کہ اسلام کی اشاعت نہ کروں خدا کی قسم میں اس کام سے باز نہ آوں گا جس پر مجھے اللہ نے معامور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے جب آپ کا یہ پختہ عظم دیکھا تو فرمایا کہ جاؤ پورے شوق سے اپنے مشن کو جاری رکھو میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پنچا سکے گا قریش مکہ نے جب آپ پر مظالم ڈھائے اور کوئی تدبیر کاریگر نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالش دیئے گی اگر چاہے تو تو باچھا بن جائے یا کسی حسین عورت سے شادی کر لے یا پھر اگر مال چاہے تو مال لے لے مگر آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے لیکن یہ ہر بھوی ناکام رہا قریش مکہ نے آپ کو اور مسلمانوں کو ہر طرح سے اس مشن سے باز رکھنے ہی کوشش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنی اپنے مقصد کو جاری رکھا دعوت کا دائرہ وسیع وزید وسیع کر دیا اپار مکہ کی تکالیح مظالم اور دمکیوں کو خاطر میں نہ لائے اور جس کے اندر جو ہے کچھ مظالم کی داستان یہ ہے کہ حضرت بلال نے جو امیہ بن خلق کے علام تھے انہیں تبتی رید پر لٹا دیا گیا اوپر سے باری پتھر رکھ دیا گیا لوہے کو صرف کر کے داغا جاتا مگر حضرت بلال اس تکلیف کے باوجود احد احد کی آواز بلند فرماتے حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا اس کے خون اور چربی سے آگ کے انگاریں بھشتے تھے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ورچہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون تو حارس ابن ابی حالہ جو ہے جو دین اسلام کے راستے میں مردوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں اور حضرت سمیہ جو ہے یہ اسلام میں پہلے شہید خاتون کی حضرت سحیب رومی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے انہیں بھی اس قدر عذیتیں پنچائی آخر تنگ آ کر حجرت کا ارادہ فرمایا کافروں کو یہ بھی گوارہ نے ہوا کہ یہ لوگ کسی دوسرے جگہ جا کر آرام سے نگی بسر کر لے قریش مکہ نے نصریف آف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مظالم ڈائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح کر کی تکالیف اور عذیتیں پنچائی ایک روز آف صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے قدبہ نے آپ کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر کھینچی آف صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف استقامت سے برداشت فرمائی اور اپنا فرض منصبی دعوت دین کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب یہ قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب کیا تھے وہ یہ تھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق لے کر آیا تو دین حق کے اندر مین جو اہم پائنڈ یہ تھی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے پیدا کرنے کا مالک بھی اللہ ہے رزق دینے والے کا مالک بھی اللہ ہے تکلیفوں ہٹانے کا مالک بھی اللہ ہے تکلیفیں دینے کا مالک بھی اللہ ہے بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے مشکل کشاوی اللہ ہے حاجد رواوی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی مخلوق ان صفات جن کا ہم نے ذکر کر دیا اس میں اللہ کے شریک کوئی نہیں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مین پوائنٹ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان معبودانِ باطلہ کی نفی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا گیا افارِ قریش بیت اللہ شریف کے اندر تین سو ساٹھ بطھ رکھتے ہوئے تھے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ زیادہ بڑے بڑے بطھ تھے ان کے پوجا کرتے تھے جب اسلام آیا تو ان بدفرستی کی مضمت کی وحدانیت اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیتے رہے ہیں یعنی ان کی دکانداری بند ہوگی اور دوسری بات ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے عباو اجداد کے دین پر ہیں ان کے عباو اجداد بدفرست تھے تو یہ بھی بدفرستی میں لگ گئے تو دین اسلام نے آکے ان یعنی عباو اجداد کے دین کو برا بلا کہا جس کی بیئی سے یہ لوگ مخالف ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواج پر تنقید کی لوگ مختلف انداز میں جو ہے ان کے ہاں یہ جو رسوم اور جاہلانہ رسوم و رواج میں مبتلا تھے بوتوں کو پجا کرتے تھے اور بوتوں کی تقرب کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان بوتوں کی عبادت کریں گے تو یہ نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ یوں کریں گے تو لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں چھڑاوے چھڑاتے تھے نظرانے پیش کرتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کی جو ہے رسوم ننگے بیت اللہ کھتواف کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات ننگے پیر کسی بزرگ کی زیارتوں کے اندر جو ہے پھیرتے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے بڑے یعنی پہنچے ہوئے پیر ہونے اور اس چیز طرح کی جو نب وہ سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام میں ان چیزوں جو کوئی کنجائش نہیں تو ننگے پیر بیت اللہ کا تواف کرتے جب ننگے پیر بیت اللہ کا تواف کرنے کو لوگ تقرب الاللہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے یعنی ریاض تھے رسوم تھے جب بیت اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تو آج کل کسی پیر اور بزرگ کسی اللہ کے ولی کے قبر کی بیت اللہ سے زیادہ تو یعنی اتنا بڑا مقام تو نہیں ہے جب وہاں سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو یہاں بدرجاولہ ان چیزوں سے ہمیں اور روکنا چاہیے کیونکہ یہ بزرگان دین اللہ کے ولی جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کی صیرت کو پڑھنے کے بعد ان کی صیرت کو اپنانا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے ولی اولیاء کرام بزرگان دین جو اس دنیا میں دین حق کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے جو چلے گئے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے دین حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم نماز بھی نپڑے برائیوں سے بھی نبچے جھوٹ سے بھی نبچے معاشرتی ہر برائی ہم کرے لیکن ہم ننگ پیر کسی بزرگ کی زیارت کا چکر لگائے اور پھر اپنے گناہوں کی محافقہ جو ہے اس کو ذریعہ سمجھے اس سے بڑا دھوکہ اور کچھ وہ ہی نہیں سکتا تو دیکھو کفار مکہ کی جو یہ رسومات یہ رسمیں یعنی ان کے اندر موجود اور اس کی اس کی کوئی نہ کوئی نئی نئی صورت اور نئے نئے ایڈیشن ہمارے ہاں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہی موجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے بزرگان دین کی مزاروں کے اندر ان کی مزاروں کے قرب و جوار میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے سالہ سال نہایا بھی نہ ہو سالہ سال انہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑی ہو لیکن ہم لوگ جا کے ان کے ہاتھ میں اپنی ہدایت تلاش کرتے ہیں اللہ کے بندو سب سے یار یا مائک کسی کا آن ہے عثمان عصد کا مائک کھان ہے اس کو بند کریں تو بزرگی کی سب سے بنیادی چیز یہی ہے یہ ایک میار اپنے ذہن میں رکھ لے کے جو شخص سنت رسول کا متبع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والا ہے نمازوں کا پوبند ہے حرام کام ان سے بچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے تو یہ شخص سب سے بڑا بزرگ ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ننگے پیر ننگا سر کسی بزرگ کے مزار کے اندر بیٹھا رہتا ہے نمازوں کے اوقات میں وہ نماز نہیں پڑھتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی لوگ جا کے ان کے پاس جا کے ان سے اپنی ہدایت تلاش کرتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے بندوں اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں ہدایت والے کتاب دی ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ کی ذات مبارک کی صورت میں ایک عملی نمونہ ہمیں دیا ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ہم حدیث وں کے اندر حدیثیں پڑھ کر اپنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور ہم شاٹ کٹ کی چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نماز بھی نے پڑھے ہم روزہ بھی نے رکھے ہم حاج بھی نے کرے ہم معاشرتی برائیوں سے بھی بچے جھوٹ فرید دوکھا اور چغل خوری ان تمام جرائیم سے بھی نہ بچے لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں ہم خبر کے کسی مجاور کے پاس جا کے اس کے ہاتھ بوسی کرے اور اس کے سامنے جا کے ہمارے لئے دعا کرے کہ ہمارے دنیا بھی اچھی سب سے پہلے تو دیکھ لو کہ اس خود دنیا کیا ہو کس حیثیت میں لوگوں سے نظران ایک تلاش کرتا ہے کوئی اس کو پانچ روپے دیتا ہے کوئی دس روپے دیتا ہے لوگ جا کے فٹ پات پر بیٹھے ایک توتے والے کے پاس جا کے اپنی قسمت اس توتے سے تلاش کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ دیکھ یعنی نبی علیہ السلام کے مخالفین کی جو عادتیں تھی اور ان کے اندر جو رسومات تھی ان کی ہم مدد کرے اور ان کے ساتھ ہی بن جائے ہمیں اللہ کے رسول نے جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کا ساتھ دینا چاہئے اور نکے ان لوگوں کا جو حضور کے سامنے وہ کھڑا ہو گئے حضور سلام کے تکلیف پہنچاتے رہیں ان کی یہ دکانیں بند ہو گئی یہ چھڑاوے چھڑاتے تھے یہ نظرانے پیش کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ چھڑاوے چھڑانے کے لیے دکانے بھی انہوں نے رہ لی تھی چھڑاوے چھڑانے کے لیے انہوں نے نظرانے کے لیے دکانے کھولی تھی جب نبی کریم نے فرمایا کہ یہ چھڑاوے سے یہ نظرانے سے یہ ننگ پون پیرنے سے یہ گروں کے پچھوارے سے داخل ہونے سے اور اس طرح کی رسومات سے انسان کو ہدایت نہیں ملا کرتی اور نے ہدایت کے یہ ذرائع ہیں ہدایت کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نبی کریم کی آخری خطبہ ہے خطبہ یعنی کیا ہے حجت الودا ہے آپ صلی اللہ خطبہ حجت الودا کے اندر پوری نسانیت کو ایک چارٹر دے کر چلے گئے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اس کا خلاصہ اور لب لب یہ کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک تو یہ کتاب اللہ دوسری یہ کہ سنت رسول اللہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت اکرام رضی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت و کردار یہ آپ کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اگر آپ جب تک اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے مضبوطی سے پکڑ مراد یہ کہ اس قرآن کو پڑو گے اس کو سمجھو گے اس کے اندر اللہ کے جو احکامات ہے اس پر عمل کرو گے پھر نبی کریم صلی اللہ سلیم کی جو سنت متحرہ ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ نے جن کام ان کو کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے ان کو کریں اور جن سے روگنے کا کہا ہے رکنا چاہیے یہ ہماری ہدایت کے ذریعہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گئے اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوں لیکن آج کل لوگ ان گمراہیوں کے اندر کیوں چلی گئی ہے یعنی انسانیت ان گمراہی کے اندر کیوں چلی جا رہی ہے اس ویسے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے سنت رسول کو چھوڑ دیا اور انہوں نے دین اسلام کو چھوڑاوے محدود کر دیا نظرانے دینے لینے اور اس طریقے سے ننگ پاؤں پھیرنے اور اس طرح کی رسومات تک دین اسلام کو محدود کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے اندر صرف ایک دن جشن منا کر باقی پورے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے اندر خوشی منانا عبادت ہے لیکن سات سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سال کے بارہ مہینوں کے اندر بارہ مہینے کے ہر دن کے اندر ہر دن کے ہر گڑی اور ساتھ کے اندر ان پر عمل کرنا ہمارے نجات کے لیے ضروری ہے اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سال میں ایک دن نبی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منع کر میں نجات حاصل کروں گا یہ نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیکھے گیا ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر 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 ادا کو اپنے وجود میں لانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو ہر لحاظ قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے جب یہ جذبہ ہمارے دل میں ہوگا اور اس انداد میں ہم نبی کریم ہمیں باقی تمہارے نزدیک یعنی کیا ہے سب سے زیادہ محترم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقودات کوئی آدمی یہ کہہ کہ میں حاشمی ہوں میں خندان رسول سے ہوں میں فلان سے ہوں بھئی صرف خندان رسول سے ہونا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے خندان رسول سے ابو لحب بھی تو اسلام کی صرف کو اپنانا نجات کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے آ کر مساوات قائم کر دی امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم کر دیا سب کے لیے ایک قانون کو انہوں نے متعارف کر آیا تو قبائل نظام کا خاتمہ کر دیا جو قبیلوں کی صورت میں جو نظام انہوں نے بنایا تھے اس کو ختم کر اسلام کا عادلہ نظام انہوں درمیان رائج کر دیا اسلام میں دیگر مذاہب کا احترام دیا اسلام نے آکے دیگر مذاہب ہے چاہے وہ اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب ہے ان کا بھی احترام رکھا اگر کوئی کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس کے عقیدہ کا احترام بھی وہاں موجود ہے ہمیں بحیثیت انسان سب قابل احترام ہے ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے ہم سب کی نظریات سب کی جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا چاہیے وہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کا نفرمان ہے وہ جانے اور اس کا لہ جانے ہمیں بحیثیت انسان ان کو احترام کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نان مسلم رہتا ہے ہم اس نان مسلم کے ساتھ ظلم زیادتی ہمیں نہیں کرنے چاہیے اسلام ہمیں اس چیز کی جزت نہیں دیتا ہے بہامی احترام لوگ دین اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات کو چھوڑ کر اس طریقے سے رسومات اور چیزوں کے پیچھے یعنی چلی گئی ہے کہ جس سے لوگ جو کفار ہیں وہ دیکھ کے حیران ہیں کہ ان کے نبی نے کیا پیغام اور پرگرام لے کر آیا تھے اور یہ کس کام میں پڑ گئے تو اسی کریم نے خطبہ حجت الودا کے اندر آخری آپ کے جو کلمات تھے پوری انسانیت کو انہوں نے خطاب کیا ان کا آخری خطبہ تھا اور اس خطبے کو ذرا پڑا جائے اس کے اندر کیا بات لکھی ہوئی کیا وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے معاشرے کے مذہبی رسومات کے اعتبار سے جلو کیے جا رہے ہیں کیا یہ کام وہاں لکھے ہوئے ہیں کیا یہ جو کام آج کل ہم کر رہے ہیں چاہے جس سوچ اور جس فکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کم سے کم قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ سلم سب کے لئے مشترک ہے سب کے لئے قابل قبول ہے تو اپنی ان کاموں کو اس کے ساتھ جس فائی کرے دیکھے کہ واقعتا اس طرح ہے کے نہیں کیا جو کام ہم مذہبی رسومات کے طور پر کر رہے ہیں کیا ہمارے یہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے کے نہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے دیکھا دیکھیں ہر سال نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں تو ایسے کاموں سے ایسے چیزوں سے ہمیں وہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بارکت بہت احترام کے لائق ان کی ولادت کے دوران کوئی ناج گانا نہیں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یعنی اللہ کے رسول کی تعالیمات کو عام کرنے کے لئے لوگوں تک پنچانے کے لئے ایسے یعنی پروگرامات مرتب کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو اویرنس مل جائے کہ حضور کی صیرت کی اگر ہم اس دن نبی علیہ السلام کے نام پر کوئی ایسے کام کرے جس سے لوگ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام آیا یہ پروگرام لے کر رہے تھے یہ لوگ کر رہے ہیں تو کہیں ہم نبی علیہ السلام کی دین کی توہین کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے سوچ چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہم تو دشمن جتنے بھی ہیں وہ ہمارے عبادات سے اتنے پریشان نہیں ہوتے ہمارے نماز پڑھنے سے اتنے پریشان نہیں ہوتے ہمارے اس طرح مذہبی رسومات جس انداز میں ترطیب دیتے اس سے کوئی پریشان نہیں ہوتے وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نبی علیہ سلام اسلام کا جو نظام وہ لے کر آئے تھے اس نظام کو مضبوط کرنے کوشش کریں گے اس سے یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کفر کا نظام ہی چلے وہ اسلام کے نظام کو چلنے نہیں دیتا چاہتے ہیں اگر کوئی دین اسلام کے اس نظام کو اوپر لانے جی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا راستہ روکتے ہیں اور اس کے خلاف سازشے کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں ہم انڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ کل مزید اس لیکچر کے اوپر کچھ اور روشنی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اچھا جی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی کہ نئی آواز آ رہی ہیں آپ لوگوں کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو نہیں یہ چیزوں پر غور کرو اور دیکھو یہ دیکھو یہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنا امتحان پاس کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ بھائی نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے کس انداز میں ہم اپنے زندگیوں کے اندر implement کرتے ہیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرور ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ